اسلام علیکم فرنڈز اگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروح اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فش فارمنگ کا ایک بڑا منطوبہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اس منطوبے کے مقاصد کیا ہیں کہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے یہ منطوبہ اس حوالے سے تمام تار ڈیٹیلز آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے فرنڈز آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ نئی حکومتیں جو ہیں وہ اپنا چارج سنبھال چکی ہیں وفاق میں بھی حکومت بن چکی ہے وزارتیں جو ہیں وہ تفویز کی جا چکی ہیں پنجاب میں بھی مریم نواز وزیر علا کا چارج سنبھال چکی ہیں اور بقاعدہ طور پر ورکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے تو یہ فش فارمنگ کے حوالے سے جو منطوبہ ہے وہ پنجاب حکومت شروع کرنے جا رہی ہے جس میں فش فارمنگ کے ساتھ ساتھ جینگوں کی فارمنگ اور اس کی جو پیداوار بڑھانے کے حوالے سے پرڈکشن بڑھانے کے حوالے سے جو ہے یہ منطوبہ شروع کرنے جا رہی ہے پنجاب حکومت مریم نواز کی جانب سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہے جس کے بعد جو سینئر وزیر ہیں پنجاب میں مریم اورنگ زیب انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے فشریز دپارٹمنٹ کے ساتھ جس میں فشریز دپارٹمنٹ کے تمام حکام کو طلب کیا گیا تھا اور ان سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طرح سے فشریز سیکٹر میں جو فش فارمنگ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جھینگے کی فارمنگ ہے اس کو کس طرح سے ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے ان کا انپوٹ لیا گیا ہے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کا کہ کس طرح سے پروجیکٹ اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے اس کی جو نیگٹیو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اور حکومت اس پروجیکٹ سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہے تاکہ جو کسان ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لے سکیں تو اس میٹنگ میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میٹنگ میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جو ہمسایا ممالک ہیں جو کہ فشریز میں اور جنگا فارمنگ میں اچھی پرڈکشن لے رہے ہیں ان کے موڈلز کو سٹیڈی کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں پنجاب حکومت کے جانے سے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمسایا ممالک میں جو خصوصاً سنگاپور اور یو اے ای ہیں ان کے موڈلز کو خصوصی طور پر سٹیڈی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میٹنگ میں یہ بھی تیہ کیا گیا ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز کے ایکسپرٹ ہیں انہیں بھی انوائٹ کیا جائے گا ان کا انپوٹ لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان میں فیشریز سیکٹر میں کمپنیاں اچھا کام کر رہی ہیں انہیں بھی بلا کر انپوٹ لیا جائے گا اور ان تمام کمپنیز کا انپوٹ لینے کے بعد اور جو فیشریز دیپارٹمنٹ نیبرنگ کنٹریز کے موڈلز کو سٹیڈی کرے گا اس کو ملا کر پاکستان کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جائے گا پیورلی پنجاب کے حوالے سے یہ منصوبہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے کیونکہ کے بعد اس میں جو ہے نیکس میٹنگ میں انپوٹ دیا جائے گا کہ کس طرح سے فارمرز کو انوالف کیا جائے گا فارمرز کمیونٹی کو انوالف کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پنجاب کے ان علاقوں کو فوکس کیا جا رہا ہے اس منصوبے میں کہ جہاں پر جو بنجر زمینے ہیں یا جہاں پر سیم اور تھور کا مسئلہ ہے کہ جہاں پر آپ اور فصلوں کی پرڈکشن اچھی نہیں لے سکتے تو ان علاقوں کو ایڈنٹیفائی کر کے جو ہے وہ زونز بنائے جائیں گے اور اس ح حوالے سے انہی علاقوں میں جو ان پروجیکس کو فروغ دیا جائے گا جس میں فرش فارمنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو جیگا فارمنگ ہے اس کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے علاقوں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے گا کہ جو علاقے اس فارمنگ کے لیے سوٹیبل ہیں اور جہاں پر جو لینڈ بھی جو ہے وہ اس کو یوٹلائز نہیں کیا جا سکتا تو ان چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے خ ہی ہے کہ فرشری سیکٹر جو ہے وہ شعبہ ہے جو کہ زراد کے زراد میں ایک اہم شعبے کا مقام رکھتا ہے اور یہ وہ شعبہ ہے جو پاکستان کے لیے ذرہ مبادلہ بھی کما سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کسانوں کی جو انکم ہے اس کو بھی اپ لفٹ کر سکتا ہے تو خطوصاً فش کی ان ورائیٹیز پر فوکس کیا جائے گا اس منصوبے کے تحت جو کہ ایکسپورٹ کی جا سکیں کیونکہ اس منصوبے کا جو پرائم اوبجیکٹیو ہے وہ ایکسپورٹ ہیں کہ جیگے بھی ایسی فار فارمینگ کی جائے اور ان تمام ایس او پیز کو فالو کیا جائے جو کہ انٹرنیشنلی ایکسپٹیبل ہے کیونکہ انٹرنیشنلی آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک تمام چیزوں کو تمام میار کو تمام سٹینڈرز کو فالو نہ کیا جائے تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو اس وقت حکومت پنجاب خود انٹرسٹ لے رہی ہے اور اس منصوبے کو فائنلائز کرنے کے حوالے سے تاسک دے دیا گیا ہے اور اندھا چند دنوں میں اس پر جو فیڈ بیک ہے جو کمپنی سے ہے انٹرنیشنل ایکس ایکسپورٹ سے ہے اور جو نیبرنگ کنٹریز کے جو فیش فارمینگ موڈلز ہیں ان سے تمام تر ڈیٹیلز آ جائیں گی تو اس کے بعد فائنلائز کیا جائے گا کہ کس طرح سے اس پروجیکٹ کو ایکسی کیا جائے گا آنے والے دنوں میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز آ جائیں گی وہ تمام تر ڈیٹیلز بھی آپ توسٹوں کے ساتھ شیئر کریں گے